موسیقی لیمبو جس کا اصل نام نورین برٹا تین اگست انسو پچاس میں لاہور میں پیدا ہونے والی صداکارہ کے والد شہزادہ محمود متحدہ ہندوستان میں راج پال کے نام سے جانے جاتے تھے ایک اداکار اور مصنف کی حیثیت سے ان کا نام فلمی دنیا میں مشہور تھا انہوں نے پہلی شادی وہاں ایک ہندو عورت سے کی جن کے بطن سے ایک بیٹا جو بالی ووڈ میں وینوت کنہ کے نام سے ایک بڑا فلم سٹار بنا وہ اس حوالے سے نیمو کے بائی تھے فلم میں کام کرنے کا شوق انہیں والد صاحب کی وجہ سے ہوا یہ ان دنوں کی بات ہیں جب نیمو صرف نورین کہلاتی تھی اداکاری کا شوق انہیں نگار خانوں کی طرف لے گیا شروع شروع میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب وہ کسی فلم کے لیے اپنا سکرین ٹیسٹ دیتی تو فلم ساتھ انہیں غیر موضوع قرار دیتے نورین کی بڑی بڑی جیل سی گہری آنکھیں اور تھی کے نقوش بھی ان فلم ساتھوں کو نظر نہ آتے مگر اس للکی نے حمد نہ ہر یورپ میں دل کی عدالت میں فلم ساتھوں کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی دل کی عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں دیا اور وہ جہدے مسلسل کرتی رہی شباب پروڈکشن نے اپنی ایک نئی فلم فسان دل کا جب آغاز کیا تو اداکار ندیم کے مقابل اس نئی لڑکی نورین کو نیمو کا نام دے کر بطور ہیروین کاس کر لیا نیمو کا نام وہ نے شباب کیرانوی نے دیا اس فلم میں سائن کرتے وقت شباب کیرانوی نے اپنی شرائط کے مطابق ایک معاہدہ سائن کرنے کو نیمو سے کہا جس کے مطابق وہ پانچ سال تک کسی اور فلم ساتھ کی فلم میں کام نہیں کرے گی اس اگریمنٹ کیلئے نیمو صاحبہ تیار نہیں تھی ان کے انکار نے انہیں فسان دل کی کاس سے الہدہ کر دیا حال ان کے بطور ہیروین کے چانس تھا مگر نیمو نے یہ ایک دم اگریمنٹ سے انکار کر دیا اپنے کیریئر کی شروعات سے پہلے ہی ایک بہت بڑا رسک لیا فسان دل میں پھر نیمو کی جگہ داکارہ دیبا بیگم کو کاسٹ کیا گیا دیگر فلم ساتھوں نے جب اس نئی لڑکی کی اس حمد اور جرت کا سنات وہ اپنی نیجی محبیلوں میں اس کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کرنے لگے فلم ساتھوں رہدیت کار اسلم ڈار جو نیمو کے والد سے پہلے شناس آتے دونوں کشمیری برادری سے تعلق رکھتی تھے ایک روز وہ نیمو کو فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اپنی فلم سخی لٹیرہ میں انہوں نے نیمو کو کاسٹ کیا اسلم ڈار کو نیمو ہمیشہ اپنا محسن سمجھتی تھی سخی لٹیرہ میں بطور سائیڈ ہیروین ان کے کام کو لوگوں نے بہت پسند کیا یہ ملبوساتی میوزیکل کامیاب فلم سوی قطر میں کاراج کے رینو سینما میں پیش کی گئی اس فلم میں اپنے زمانے کے باڈی بیلڈر نصر اللہ بٹ نے ہیرو کا کردار کیا جبکہ اداکارہ رانی نے ان کی ہیروین کا رول کیا تھا یہ پہلی فلم تھی جس میں بطور اداکار اسلم ڈار نے ویلن کا کردار کیا تھا فلم سخی لٹیرہ کے بعد اسلم ڈار کی سسپنس برپور فلم مجرم کون جس میں ٹی وی کی معروف شخصیت زیا مہی الدین نے پہلی بار ہیرو کا کردار ادا کی اور ان کے مقابل پروزینہ نے ہیروین کا رول پلے کیا تھا اس فلم میں نیمو کو ایک اہم کردار میں پیش کیا گیا یہ فلم اگست 1971 میں کرچ کے ریگل سینما میں نمائش پذیر ہوئی اسلم ڈار نیمو کے فرمان برداری اور اداکاری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی ہر آنے والی فلم میں ان کو لازمی طور پر کاسٹ کرتے تھے اداکار سلطان رائی کو بام عروج پر پہنچانی والی فلم بشیرہ میں نیمو نے سلطان رائی کی لڑاتا بیوی کا کردار نہائیت امدگی سے نبایا جبکہ اردو فلم زرق خان میں نیمو نے ایک بار پھر اپنی اداکاری کے انمٹ نقوش چھوڑے اس فلم میں انہوں نے ایک حریت پسند مجاہد کی بیوی کا کردار ادا کیا 1974 میں اسلم ڈار کلاسیک رومانی نغماتی بلاک بسٹر اردو فلم دل لگی میں جہا شبنم ندیم نیر سلطانہ آغا تالش ریحان لہری عقیل نے اپنی کردار نگاری کے حوالے سے کافی شورت پائی وہا اس فلم میں اداکارا نیمو کی شوق و چنچل برجست اداکاری کا ہر کوئی دیوان نظر آیا سلطان رائی جو زمانے میں پنجابی فلموں کے بڑے سوپر ہیٹ ہیرو بن جو گئی لیکن اس فلم میں انہوں نے نیمو کے مزدور باپ کا مختصر کردار بڑے غزبناک انداز میں کیا اداکار ندیم نے راجہ مکینک کالا زوال کردار کیا ایک غریب بستی میں رہنے والا راجہ ایک امیر زادی شبنم کی محبت میں سب کچھ بھول جاتا ہے نیمو جس نے رانی کا کردار کیا تھا وہ بچپن سے راجہ کو چاہتی ہے لیکن راجہ اس کی محبت کو سمجھ نہ پایا تو ایک روز رانی نے خود اس طرح سے اظہار محبت کیا سیہ آناڑی میرے دل کو جلائے بطور اداکار انہوں نے بہت دولت کمائی لیکن اپنی سخاوت کی وجہ سے غریبوں کی مدد کرتی تھی بھارت میں اپنے بائی معروف فلم سٹار بنوت کننا کا ذکر وہ اکثر کرتی رہتی تھی جن دنوں وہ پلموں میں بہت مصروف تھی تو ان دنوں بھارت سے اداکار بنوت کننا کے ساتھ ان کی باقاعدہ خط و کتابت ہوتی رہتی تھی بنوت کننا اپنی پاکستانی بین کیلئے خیر سا گالی اور دواؤ کے دیر و خطوط بیشتے رہتی تھی یہ بات خود ایک ملاقات میں نیمو نے ہمیں بتائی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنے والی یہ باہمت اداکارہ اندر سے بڑی دکی تھی اپنے دکھوں کا اظہار کرتی ہوئے اکثر رویا کرتی تھی اپنے پہلے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے کہتی کہ جب فلم دنیا میں میرا نام بن گیا تو میرے والدین نے میری شایدی ایک ایسے شخص سے کر دی جس نے میری زندگی میں مجھے بہت تکلیف دی وہ ایک خود غرض لالچی شخص تھا جو فلم سالد اور ہدایتکاروں کو جا کر تنگ کرتا تھا ایک بار اس لالچی شخص نے پچ پن ہزار روپوں کی خاطر نیمو کو ظاہر دے کر مرنے کی بھی کوشش کی مگر اس کی زندگی تھی اور وہ بج گئی بڑی مشکل سے اسے اپنے پہلے شوہر سے بزرعی عدالت طلاق حاصل کرنا پڑی اس ناکام شادی کے بعد نیمو نے تحیہ کر لیا کہ اب وہ شادی نہیں کرے گی نیمو کا جس عدالت میں طلاق کا معاملہ چل رہا تھا اس عدالت کا مجسٹریٹ جاوید دستگیر نمی شخص تھا جس نے ان کی دکبری کہانی سن کر اس ظالم شخص سے اسے ازادی دلائی جاوید دستگیر نے اسے اپنی بیوی بنانے کی پیشکش کی کئی دنوں تک غور کرنے کے بعد نیمو نے جاوید کی پیشکش قبول کر لیا اور ان سے نکاح کر لیا اس شادی کے بعد وہ فلمی دنیا کے ہنگاموں سے دور ہو بھی فلم سادر حدیتکار مسلسل انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے کی آفر کرتے رہے بس وہ بہت کم پلموں میں نظرانے لگی اپنے دور کی دلکش خوبصورت اداکارہ سال دسمبر دوزار دس میں وفات پا گئی موسیقی